موسیقی آدھا ورز ہے ایم سی این او دو نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سلاحو دن ستیخی خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نور دالتے ہیں آج کی سوکیوں پر ریاست حکومت کی دعایت پر آج شہر کے سکلوں میں منائے گیا سٹورنٹس ڈی بھارت اتن ڈاکٹر باوز ہم بٹ کر کے مجسم پر پھول چڑھا کر خراجہ خیدت پیش مختلف پروگرامز منقض دہی مقامات کی ترقیقی لئے حکومت کی جانب سے موصلہ فنڈ مالی سال ختم ہونے سے پہلے استعمال میں لائے جائیں اور زلافر سے سکلوں کا میار بلند کرنے کے لئے ٹھوس ختم اٹھائے جائیں حملے پرشاند بم کی مطلقہ افسران کو ہدایت کانچن وڑی لیاقے میں پچاس بیٹ والا ہسپٹل شروع کرنے کی تجویز منسپل ستامے کے زیر غور مطلقہ افسران کو فوری طور پر ڈی پی آر تیار کرنے کی میار نے دی ہدایت اور اسٹی کورپریشن کے ذمہ داران نے پولیس فورس کی مدد سے پیٹن ڈیپو کے اقبی زمین سے ہٹائے ناجائز خبزات اور حاصل کیا دو اکر بیس گنٹا زمین کا خبزہ اور اب خبریں تفصیل سے حکومت کی ہدایت کے مطابق آج شہر میں اسٹرونٹ زیج جو شکروں سے منا گیا اور مختلف پروگرام سے منقب کیے گئے بھارت رہتن ڈاکٹر باوسن بیٹکر کے تعلیمی سفر کا آغاز سات نومبر سن انیس سو کو پونہ کے پرتاب سنگھ ہائی سکول سے ہوا تھا لہٰذا حکومت مہاراستر نے سات نومبر کا دن اسٹرونٹ زیج کی حصہ سے منانے کا اعلان کیا اور سبھی تعلیمی داروں کو ادار دی گئی کہ اس پر سختی سے عمل کیا جائے لہٰذا آج شہر میں اسٹرونٹ زیج منائے گیا اور شہر کے اسٹرونٹ زیج میں مختلف پروگرام سے منقب کیے گئے اس زمان میں ملید ملٹی پرپرز ہائی سکول اور کرستی کروٹی سمیتی کے اشتراک سے طلبہ کی ایک ریلی نکالی گئی ملید ملٹی پرپرز ہائی سکول سے نکل کر یہ ریلی شہر کے مختلف فلاستوں سے ہوتے ہوئے بھڑکل گیٹ پر واقعے بھارت رہتن ڈاکٹر باوسن بیٹکر کے مجسمے پر پہنچ کر ختم ہوئی اور ان کی مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں اقرار جہدت پیش کیا گیا اس موقع پر مطالخہ کمیٹی کے بانی صدر وجہ نکال جے منسپل سٹیننگ کمیٹی کے سابق چیرمن رتن کمار پنڈاگڑے سینر صحافی کھنڈال کر کورپورٹر آشا نکال جے کیرتی شندے جیوتی ابھنگ اسکول کی سطر مولیمہ اے پی گول کنڈا ڈین دانگے نیرج مگرے اور ایس پی کل کرنے کے علاوہ اسکول کے احساس اور دیگر سٹاف امران بھی موجود تھے اندرانگر بائی جی پر میں واقعے منسپل سکول میں بھی آج اسٹورنٹس ڈے منایا گیا اور اسکولی طلبہ میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں واضح ہے کہ حکومت مہاراستینل ریاست کے سبھی سکولوں میں آج اسٹورنٹس ڈے منانے کی ادائی دی تھی جس کے مطابق اندرانگر بائی جی پر میں واقعے منسپل سکول میں بھی ایک پروگرام رکھا گیا منسپل سٹیننگ کمیٹی چیرمن گزنن باروارل کی صدایت میں منقض ہے اس پروگرام میں علاقی کارپیٹر راکی دیسلڑا منسپل ایڈیشنل کمیشنر شرکشنر بھال سنگ لیپٹی منسپل کمیشنر وسنط نگم لیگل ایڈوائزر اپرنا تھہٹے ایڈوکیشن آفیسر شرکاند کلکرنی اور اسکول کی پرنسپل منگلہ کرجگاؤگر مہمانان خصوصی کیسے سے شریک تھے اس تقریب کے بعد اسکولی طلبہ میں اسکولی طلبہ میں اسکول کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی اسٹرونڈز ڈے کے موقع پر اکیل بارتی ایک کرانتی سنگٹا کی جانب سے ڈاکٹر باؤسام بیٹکر کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج اقیدت پیش کیا گیا واضح ہے کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق آل شہر میں اسٹرونڈز ڈے منایا گیا اس موقع پر تعلیم اداروں کے علاوہ مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے شہر میں پروگرامز رکھے گئے اور بھارت رہتاں ڈاکٹر باؤسام بیٹکر کو خراج اقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر امباداس رگڑے ایس ڈے کھنڈے راو لوک کلاوند ویرگرو جی سرے اسچوہان سرے کھاک کھرے اور پونم گال پھڑے بھی موجود تھیں حکومت کی جانب سے مختلف اسکیمات کے لیے موصلہ فرنڈ مارچ ختمانے سے پہلے پہلے استعمار میں لائے جائیں اور اس طرح زلہ پرشید اسکولوں کا میار بلند کرنے کے لیے ٹھوس ختم اٹھائے جائیں یہ ادایت امیل ای پرشان بمپ نے متعلقہ افسران کو دی واضح ہے کہ زلہ پرشید دفتر کو منی منترالے کہا جاتا ہے زلہ پرشید دفتر کے توسط سے دہی مقامات کی ترقیق کے لیے بنائی جانے والی سبھی اسکیمات یہاں سے چلائی جاتی ہیں جس کے لیے ہر سال کروہ روپیو کا فرن حکومت زلہ پرشید انتظامے کو فراہم کرتی ہے مگر متعلقہ افسران کی لاپروائیوں کے سبب ہر سال موصلہ فرنڈ کا ایک بڑا حصہ خرچ کے بغیر ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے لہذا زلہ پرشید دفتران کو ان کی ذمہ دارہ یاد دلانے کی غصت سے امرے پرشان بم نے آج ان کی ایک میٹنگ کلب کی اور حکومت کے جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات کا اجازہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کی خوب خبر لی اور انہیں انتباہ دیا کہ مختلف ترقیتی کاموں کے لیے حکومت کے جانب سے فراہم کردہ فرنڈ مارچ ختم ہونے سے پہلے استعمال میں لائے جائے اسی طرح زلہ پرشید اسکلوں کا درزہ بلند کرنے کے لیے ٹھوس خدم اٹھائے جائیں اس میٹنگ میں زلہ پرشید کے سی ای او ڈاکٹر مدوکر راج آردر ایڈیشنل سی ای او واسودو ساروں کے اور سبی ایچ او ڈیز کے علاوہ عوامی نوائن دے بھی شریک تھے کانچن وڑے علاقے میں پچاس بیٹس پر مشتمل ہاسپٹل شروع کرنے کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ جلد تیار کی جائے یہ دایت میر نندگمار گھوڑی نے آج منسپل ہیلپ آفسر گودی میر کا عوضہ پانے کے بعد نومن تخوا میر نندگمار گھوڑی لے شہریان کو بہتر بنیادی سہولتیں فرام کروانے کی غرض سے انسپیکشن اور مطلقہ افسران کی میٹنگوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ روزانہ صبح پانچ بجے سے شہر کے مختلف راقوں میں گھوم کر شہریان کے مسائل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور دو پیرسے شام تک مختلف شعبوں کے افسران کی میٹنگ طلب کر کے انہیں ضروری ہدایتیں دے رہے ہیں آج انہوں نے شعبہ ہلتھ، شعبہ تعلیم اور گھرکل پروجیکٹ کے ذمہ دران کی ایک میٹنگ طلب کی سب سے پہلے انہوں نے شہر میں چرائے جا رہے پرائیمری ہلتھ سینٹرز اور دواخانوں کے کام کاش کا جا جا لیا اس کے بعد منسپیل ہلتھ آفسر کو ادائیت دی کہ کانچنواری علاقے میں پچاس بیڈ والا ہسپٹل شروع کرنے کے لیے فوری ڈی پی آر تیار کی جائے اسی طرح منسپیل ایڈیوکیشن آفسر کو ادائیت دی کہ منسپیل سکولوں میں طلبہ کی اتعداد وہاں مقرر کیے گئے ایسا تک اتعداد وہاں دی جانے والے سہولتوں کے علاوہ منسپیل سکولوں کے اتراب چلایا جا رہا ہے خانگی سکولوں سے متعلق تفصیلات فوری فراہم کی جائیں انہوں نے ایڈیوکیشن آفسر شرکان کل کرنی کو یہ ہدایت دی کہ منسپیل سکول جہاں صرف ساتھی جماعت تک کی تعلیم دی جاتی ہے ساتھی جماعت کے امتحان کامیاب کرنے کے بعد وہاں کے طلبہ کو میاری سکولوں میں آٹھوی جماعت میں داخلہ دلوانے کا انظام کیا جائے اس طرح منسپیل سکولوں میں جو طلبہ دسوی جماعت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں خانگی کوچنگ کلاسز میں داخلہ دلوائے جائے تاکہ وہ بھی دیگر طلبہ کے شانہ بشانہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں پرائم میسٹر ہاؤزنگ اسکیم کے تحت کیے جا رہے کاموں کا بھی جائزہ لیا انہوں نے متعلق افسران کو ضروری ہدایت دی اسٹی کورپوریشن کے پیٹن ڈیپو سے متصل زمین پر کیے گئے ناجائز خفزجات کو آج پلیس فورس کی مدد سے ہٹا دیا گیا زرائے کے مطابق پیٹن ڈیپو کے خب میں اسٹی کورپوریشن کے تین اکر بیس گھنٹے زمین ہیں جس پر آج سے چھ سال قبل چند افراد میں ناجائز خفزہ کر لیا تھا اسٹی کورپوریشن کے ذمہ دران نے جب ان لوگوں کو ناجائز خفزہ چھوڑنے سے متعلق نوٹیج دی تو ان لوگوں نے عدالت کا دروہ تک ہٹ کٹایا مگر عدالت میں وہ اس زمین پر اپنے مارکانہ خوخ ثابت نہ کر سکے جس پر فاضل عدالت نے اسٹی کورپوریشن کو اس زمین کا مالک قرار دے دیا لہٰذا اسٹی کورپوریشن کے ذمہ دران نے پولیس فورس کی مدد سے یہ ناجائز خفزہ آج ہٹا دیئے یہ کارویڈ ڈیپو منیجر امول بساری تیسل دار محیس ساون پیٹن نگر پریشت کے سی ای او سومنات جادہو اور پولیس انسپیکٹر اشوگ گری کے رہنے میں میں انجام دی گئی ای ایم سی انسا میں نے اگر آٹھ دنوں کے اندر اندر موجودہ ناجائز خفزہ آج نہیں ہٹائے اور وارڈ کے مسائل حل نہیں کیے تو وہ اپنے کورپوریشن سے استفادے دیں گے یہ انتباہ کورپوریشن سے دھانت شرساٹ نے دیا انہوں نے الزام لگا ہے کہ وہ گریشتہ تین سالوں سے وارڈ نمبر اکسو آٹھ بنسی لالنگر کے ساکنان کو درپیش مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اسی طرح ان کے وارڈ کی حدود میں کئی سرکاری زمینوں پر ناجائز خفزہ آج کی جا چکے ہیں جس سے وارڈ کے ساکنان کو آنے جانے میں مفتشلات کا سامنا ہے مگر مطالبہ خفزران ان کے مطالبات کو اکثر نظر انداز کر رہے ہیں لہٰذا انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر آٹھ دنوں کے اندر ان کے وارڈ کے مسائل حل نہ کیے گئے تو وہ کورپوریشن سے مستفی ہو جائیں گے اپنے مطالبات پر انسا میں کی توجہ دلانے کے لیے انہوں نے انہوں کا طریقہ اپناتے ہوئے چپل پہننا چھوڑ دی ہے اور انہوں کے پاؤں گھومتے دکھائی دے رہے ہیں مزا مجھا دلاغ دلاغ دلاز کر رہے ہیں اور ان پاس کے مش24Pro�Con یہ جانے میں دلاغ 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 خفزراند موسیقا 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 کی ایک میٹنگ منسپل کمیسٹر ڈی ایم مگڑکر نے آج طلب کی اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر دیا اس میٹنگ میں متاثر مکان مالکان کے علاوہ مطالقہ عبدتگاہوں کے ذمہ دران منسپل فوزیسن لیڈر پیروز خان ایڈی ٹی پی آلوروار ٹاؤن پلانر اے وی دیشمک اور خروقہ بھی موجود تھے شہرہ مدلہ راجعبادر تھی جنسی ہاں 15 میٹر روند رستہ آرثار 15 فٹ روند رستہ روندی کرنے کا مہم پوزیدی پتھاورتیا ہے یہ چا مدھے کئی مالمتہ ہے یہ تاہی چا مدھے سات خازگی مالمتہ اور دون دھارمک مالمتہ ہے یہ سات خازگی مالمتہ دھارکان شی واتا گھٹی کروون تینسا مان وڑون بہو سمپالا جا پرکریے انتی جو کائیں مو بدلہ چاہنا ملے تینسا مو بدلہ چکے ihren ماش دے سات خازگی مال یہ печary رجعتم مل شرم Euh tiens سے مو بدلہ چاہنا مچ دے سات خازگی ملے چخ dann موسیقی 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 ہے جہاں روزانہ ہزاروں مریض علاج کی غرصے لائے جاتے ہیں مگر اس دواخانے کے آہتے میں رکشہ سٹینڈ کی سہولت نہ ہونے کے سبب رکشہ ڈرائورز جہاں چاہے رکشہ کھڑی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں ٹرافک میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی بلکہ مریضوں اور ان کے شداروں کو بھی آنے جانے کے لیے رکشہ ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی تھی وہ اس دنوں ایک رکشہ یونین کی ذمہ دران نے میڈیکل سپریٹینٹ سے ملاقات کر کے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ یہاں گھاٹی دواخانے کے آہتے میں رکشہ سٹینڈ شروع کرنے کی اجازت بھی جائے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے دین ڈکٹر کانن یڈی کر نے گھاٹی دواخانے کے آہتے میں دس رکشے کے لیے سٹینڈ کی اجازت دے دی ہے حفاظتی انتظامات درست نہ ہونے کے ورے سے آرٹی آفیس کے آہتے سے زب شدہ گاڑیوں کے اس پر پارٹس چُرائے جا رہے ہیں جس سے آرٹی آفیس کے کارکردگی پر سوال نشان لگتا دکھائے دے رہا ہے ناظرین جس تیزی سے ہمارا شہر ترخی کر رہا ہے اسی تیزی سے یہاں گاڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے گاڑیوں کا ریجسٹریشن روڈ ٹیکس اور دیگر کام ریلویسٹریشن سے خریب واقعے آرٹیو دفتر میں مکمل کی جاتے ہیں گاڑیوں کا ریجسٹریشن اور ریکارڈ آن لین کیا جا چکا ہے مگر اب بھی ہزاروں گاڑیوں کی پرانے کاغذات کی انٹری کمپیوٹر میں نہیں ہو پائی ہے ٹریفک خوانن کی خلاف فرضی کرنے پرمیٹ کے بغیر گاڑیاں استعمال کرنے کے علاوہ مختلف الزامات میں آرٹیو افسران روزانہ کئی گاڑیوں کو ضبط کر کے آفس کی آہتے میں کھڑا کر دیتے ہیں مگر یہاں حفاظتی انتظامات درست نہ ہونے کے سبب یہاں کھڑی کی گئی گاڑیوں سے سپیر پارٹس چلائے جانے کے واقعات میں آئیدی نظافہ ہونے رگا ہے سابق ایم پی پردیب جیسوال کی بداخلت اور میر کے تحق ان کے بعد اکیل بھاگتیے سمتہ سینک دل کے ذمہ دان نے اپنی ہرتال آج واپس لے لی ریل ویسٹیشن سے قریب واقعے راجونگر اور اعتراف کی سلم بستوں میں بنیادی سولتیں فراہم کروائے جائیں اس مطالبے پر اکیل بھاگتیے سمتہ سینک دل کے ذمہ دران نے گوشتہ روز سے منسپل کورپشن دفتر پر بھوک ارتال چرو کی تھی ارتال پر بیٹھنے سے قبل ان لوگوں نے وہاں راستہ رکو احتجاج بھی کیا اس کے علاوہ مطالقہ تنظیم کے ایک وفد نے منسپل کمیشنر سے بھی مراقعات کی تھی ان کے مسائل جاننے کے بعد منسپل کمیشنر دی ایم مگڑی کرنے انہیں یقین دلائے تھا کہ ان کے مطالبات پر سنجیگ دی سے غور کیا جائے گا مگر مطالقہ تنظیم کے ذمہ دران ان کی ایک بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے تنظیم کے ذمہ دران سے کیے گئے وعدے کے مطابق منسپل کمیشنر نے راجونگر اور اعتراف کی بستیوں میں آج راسم کچھ دواؤں کا چھڑکاؤ کروایا اور میڈیکل آفیسز کی ایک ٹیم بھی وہاں بجوائی اس کے بوجود ان لوگوں نے اپنی ہرطال ختم نہیں کی ساوہ خرکن پارلیمنٹ پردیب جیسوال نے آج ہرطال پر بٹھے افراد سے ملقات کی اور انہیں میئر نند کمار گھوڑ لے کے ذریعے تیخون دبایا کہ راجونگر میں بنیادی سولتیں فراہم کروانے کے لیے جلد ہی ٹھوس خدم اٹھائے جائیں گے اور خبروں کے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ریاستی حکومت کی دعایت پر آج شہر کے اسکلوں میں منا گیا ہے سٹورنٹس ڈے بھارت حتن ڈاکٹر باؤس ہم بٹھ کر کے ملسپ پر کھل چڑھا کر خراجہ خیدہ پیش مختلف پروگرامز منقض دہی مقامات کی ترقیقی لے حکومت کی جانب سے موصلہ فرنڈ مالی سال ختم ہونے سے پہلے استعمال میں لائے جائیں اور زلہ پر سے اسکلوں کا میار بلند کرنے کے لیے ٹھوس خدم اٹھائے جائیں ایمیلے پرشاند بم کی مطلقہ افسران کو دائر کانچنوری لیاقی میں پچاس بیٹ والا ہسپٹل شروع کرنے کی تجویز منسپل اسلامے کے زیر غور مطلقہ افسران کو فوری طور پر ڈی پی آر تیار کرنے کی میار نے دی ہدایت اور اسٹری کورپریشن کے ذمہ داران نے پولیس فورس کی مدد سے پیٹن ڈیپو کے اقبی زمین سے ہدایے ناجائز خفزات اور حاصل کیا دو اکر بیز گنٹر زمین کا خفزہ اس کے ساتھ ایم سین اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں صلاح الدین صدیقی آپ سے اجانت چاہتا ہوں خدا حافظ